اسلام علیکم ویورز اسوان رشید آج پھر آپ کے قدمت میں حاضرے ویورز آج ہم نے آج جو اس کے سٹوڈیو میں کچھ خاص مہمانوں کو ہم نے بلایا ہے مہمانوں کو میں انٹرڈکشن کراتا چلوں قومی امن اتحاد کونسل آف پاکستان کے چیئرمن سید مدستر علی شاہ صاحب ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قومی امن اتحاد کونسل آف پاکستان کے مرکزی پیٹرن اینڈ چیف ڈاکٹر زاکیر حسین صاحب جو کہ شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں صحافی بھی ہیں اور دانشور انسان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آج نیوز کے سٹوڈیو میں ان سے کچھ دلچسپ سوالات کریں گے اور آج نیوز کے پلیٹ فارم سے راجہ ریاض صاحب جو ایک میڈیکل کیاپ ارگنائز کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے ڈیریکٹ جو یہ ان کو ایک ڈیریکٹ نیشن بھی مل گیا ہے آج نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ ڈیریکٹر ہیڈ ہے ہیلٹ دیپارٹمنٹ کے آج نیوز کے پلیٹ فارم سے ہیلٹ سے کنسن تمام پرگرامز کو یہ کور کریں گے ڈاک صاحب اسلام علیکم چیئرمن صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے میں سر آپ کی طرف متوجہ ہوں گا چیئرمن صاحب تھوڑے الفاظ کی ادایگی کہتے ہیں کم بولو بولو سوچے اسے کچھ خواہت تھی میں وہ نہیں جانتا لیکن یہ آپ ہمارے میں قابل زیادت ہے سینئر ہیں پہلے ہم چھوڑا تھے آپ کے ڈاک صاحب سے انتہان لے رہے ہیں پھر آپ سے انچہالا سوالات کریں گے ڈاک صاحب کیسے ہیں خیریت سے آپ بڑا اچھا لگتے ہیں اپنے سینئر صحافیوں سے سوالات کرنے میں اور سیکھنے کا عمل ہوتے ہیں ماشاءاللہ جنگ گروپ سے آپ نے جنگ گروپ میں اچھا وقت آپ نے سپینٹ کیا ہے لوگ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک صحافی بننے میں کیا مطلب سچا صحافی بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے آپ کے حساب سے دیکھیں صحافت جو ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پینٹ میڈیا ہی ہوا کرتا تھا اب اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا بھی ہے تو اب ذمہ داری ہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں صحافیوں پر بنیادی چیز یہ ہے جو بھی خبر ہم اخرز کرتے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سچائی ہو آگے جا کے اس کو غلط ثابت نہ کر سکے یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ جو سچے صحافی ہوتے ہیں وہ بیباگ بھی ہوتے ہیں انہیں بیباگی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور سچائی کے ساتھ جو ہے ان خبروں کو آگے کرنا چاہیے تاکہ جس کے خلاف اگر کچھ آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہو اور معاشرے کی صلاح بھی ہو ڈاک سب مرشانہ سے آپ شاعر بھی ہیں شاعری بھی آپ کی بہت سننے میں آئی ہے کہ اچھی ہے کچھ اشار ہو جائے ہمارے ویورس کے لیے جو دیکھ رہے ہیں اور کمگریجولیشن آپ جو ہے ڈیریکٹر ہیلتھ جو ہے پائنڈ ہو گئے ڈیریکٹر ہیلتھ کراچی کے لیے آپ کے لیے بھی ہمارے ویورس کے لیے بھی خوشکبری ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹری کی فیلٹ سے کنسن جو ہے ڈیریکٹر چینل کے لیے پائنڈ ہو گئے لوگ سب شاعری کے حوالے سے مشہدہ آپ کافی مقبول ہیں آپ دانشور انسان لوگ آپ سے مشاورت بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ سے ایکسپریئنس بھی گیند کرتے ہیں کیا شیئر سنائیں گے ہمارے ویورس کے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ جو قافلہ ہے مدرسر حسین شاہ صاحب جو چیرمین بھی ہیں انہوں نے جو ہیرے تلاش کیے ہیں اس کے پس منظر میں میں کہنا چاہوں گا چار بسرے کہ دیارے سنگ میں ہیرے تلاش کرتا ہوں دیارے سنگ میں ہیرے تلاش کرتا ہوں سمندروں میں جزیرے تلاش کرتا ہوں دیارے سنگ میں ہیرے تلاش کرتا ہوں سمندروں میں جزیرے تلاش کرتا ہوں عداوتوں کی فصیلوں کے درمیان آدل محبتوں کے زخیرے تلاش کرتا ہوں ماشاہرمان صاحب چیرمان صاحب کیا آپ نے ڈاکس صاحب کو ایسی کیا محبت کی گھڑکی دی دی جو آپ کیلئے ماشاہرمان اتنی محبت کا اظہار کریں ویورس ایک انتہائی قابل عزت انسان ایک رسپیکٹک پرزنٹ جنرلیسٹ جو ہوتا ہے حق اور سچ کی بات لکھتے لکھتے جو ہے اپنی جان بھی گواہ جاتا ہے اب یہ کہنے کے شہادت کا رتبہ بھی لے جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں جو ہے ہمارے جنرلیسٹ فورم کو بہت سادہ جو ہے ڈی موٹیویٹ کیا گیا ہے ان کو جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے اب یہ کہنے کے ایشیوز میں تقسیم کر دیا گیا ہے پرینک میڈیا جو پاور رکھتی تھی آج الیکٹرونک میڈیا بہت پاورفل ہو کے بہت ویورشپ ہو کے بھی وہ پاور نہیں جو پہلے ہمارے صافیوں میں ان کے قلب میں پاور ہوتی تھی ایک صحافی اگر کوئی خبر لکھتا ہے کسی کے حوالے سے اس صحافی کو جو یہ سامنے چاہے وہ بیلڈر ہو چاہے وہ انویسٹر ہو چاہے وہ فائننشلی سٹرونگ بند ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سورسز کے بیاب پر ادارے میں ایک سپورٹ نہیں دیتے کیا وجوات ہیں دراصل جو صحافی تجربہ کار ہوتے ہیں جن کی بنیاد ہوتی ہے وہ نہ تو اداروں کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ریاست کے کسی شعبے کے دراصل ان کے جو کلم جو ہے وہ اس کی نہج اتنی پختہ ہوتی ہے کہ وہ لکھنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے اس خبر کو تو وہ سامنا کرنے کے لیے کیا اس کا جواز رکھیں گے اب وہ ایسے بہت سے صاف ہی آپ نے دیکھے ہوں گے ہماری نظروں سے گزرے اور خود آپ کے سامنے میں ایک مثال بھی ہوں کہ عملی طور پر ہم نے اس کو ہی کیا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس کے خلاف آپ جس ادارے کے خلاف اگر لکھ رہے ہیں آپ تو اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تعمیری اور مصفیت سوچ رکھتے ہیں نیچے والے منفی سوچ رکھتے ہیں وہ اگر یہ کر رہے ہوتے ہیں اگر صحیح جو لوگ ہیں ان تک آپ پہنچیں گے اور آپ کی اگر صحافت میں سچائی ہوگی بنیاد ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جیت ہر صورت میں ہوگی اور ہوتی ہے میں نے خود دیکھا عملی طور پر بھی کیا ہے اور مجھے بڑی تقریفوں کا سامنا بھی رہا بے باقی کی وجہ سے چار مصرے کبھی میں نے اس حوالے سے کہے تھے کہ کسی کو جرت اظہار کا سلا ملتا ہمارے شہر میں ایسا کوئی رواج نہ تھا کلم کی نوک سے عادل کھلی بغاوت کی زمیر بیچ کے جینا میرا مزاج نہ تھا کلم کی نوک سے عادل کھلی بغاوت کی زمیر بیچ کے جینا میرا مزاج نہ تھا تو آج آپ کے سامنے ہوں میں الحمدللہ جنگ جنگ سے اقبارات کے اداریے لکھے اس میں ہماری غزنیں نظمیں قطعات رباد اور دیگر تمام اسناب چھپی اور شاگردوں کی لاکھوں کی تعداد میں اس وجہ ہے میرے شاگرد پوری دنیا میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں تو یہ سچائی کی جیت کا سب سے بڑا ثبوت آپ لوگ کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیڑا ہم لوگوں نے اٹھایا ہے قومی امن اتحاد کونسل کا یہ بہت بڑا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے جو افاجے پاکستان اور ہمارے جو ادارے ہیں انہیں بہت زیادہ اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ان کے شانہ بشانہ چلنے کی اور ان کے بازو بننے کی ضرورت ہے سر ایک سوال میں کروں گا آپ کے جوہے قومی امن اتحاد کونسل پاکستان جو لوگ دیکھنے جن کو پتہ نہیں ہے اس کا بیسکلی اجنڈا کیا ہے کچھ یہ آپ یہ کہیں کہ جو آپ کے پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہوئے ایشیوز ہیں آپ کیا کریں گے گورنمنٹ کے جوہے دپارٹمنٹس کو سپورٹ کریں گے یا سیلیکٹی دپارٹمنٹس کو جوہے آپ یہ کہیں کہ موٹیویٹ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے مائنٹلی مورالی سپورٹ کریں گے اجنڈا کیا ہے اس کا قومی امن اتحاد کونسل پاکستان اصل میں قومی امن اتحاد کونسل پاکستان کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سپورٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مناسب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سپورٹ نہیں کرنا ہے ہم نے آئینہ دکھانا ہے جو ہمارے یہاں بہت سے شعبوں میں خلا پیدا ہو چکا ہے ہم اپنے منشور کے ذریعے ہم نے جو منشور ترتیب دیا ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں خلا یا کمی رہ جاتی ہے رہ گئی ہے ہم ان کو اجاگر کریں اور ان کی بہتری کے لیے ہم ان کی نشاندہی کریں اور ادارے جو ہے چونکہ بہتری کی گنجائش ہر دور میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو وہ ادارے جو بعض اوقات کتاہیوں کی وجہ سے کہلیں یا کسی اور وجہ سے بھی اگر اس طرف ان کی نظر نہیں گئی یا نہیں جا سکی تو ہم نشاندہی کر رہے ہیں ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہتری پیدا کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی اس میں کہ ہم جو ہے اس بنیادی طور پر ہمارا مقصد تو یہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے شعبے اس میں ہیں جیسے امن و امان کی بہتری ہے مختلف علاقوں میں انتشار پہ آ جاتا ہے ہمارے ہاں ہم نے اس انتشار کو بھی دور کرنا ہے زہر امن و امان کی بہتری کے لیے ہمارے ملک کے ادارے ہیں افواج ہیں بہت سارے شعبے ہیں فورسیز ہیں ان سب کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بنیادی چیزیں منظر عام پر لائیں تاکہ وہ اس کو اور ایک اشتراک سے بہتر بنا سکیں جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب اب جو ہے ہم چیئرمن صاحب کی طرف روح کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چیئرمن صاحب سے جو ہے ان کے بھی ویوز لے میں آپ کو بتاتا چلیں بیورس جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا آنش ٹیوز کے پلیٹ فارم سے راجہ ریاض صاحب جو ہے میڈیکل کیم جو ہے اورگنائز کر رہے ہیں دو فروری کو یہ میڈیکل کیم اورگنائز ہو رہا ہے ساتھ ہی کادری اور قریشی فانڈیشن جو ہے ان کو سپانسر کر رہے ہیں کچھ کپڑے وغیرہ گریبوں میں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کو کمپلیٹ انشاءاللہ جو بھی فیسٹیٹیز ہیں اگرنس سے سب آپ کو معاملے کی میڈیکل کیم میں آپ لوگوں نے آنا ہے مہمان خصوصی بھی وہاں پہ ہوں گے ساتھ ہی اپریسیشن سائٹیفیکٹس وہاں پہ ڈسٹیبیوٹ ہوں گے جی سر آنش نیوز کی بلیک فارم سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں آج نیوز جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خدمات پیش کر رہی ہے شبہ صحافت میں اور میں راجہ ریاض صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اچھے کام کرنے پہ صحافت کے لیے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے آج نیوز گانے کا سلسلہ کتنی دو تارک کو غلون رکھا ہے دو فروری کو تو اس میں مختلف مقت پہ فکر کے لوگ شامل ہوں گے آج نیوز کے زیر احتمام یہ راجہ ریاض صاحب کی جانب سے آج نیوز کے فلیٹ فارم سے جو میڈیکل کیمپ فری میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ اس اچھے کام کو نیک کام کو آگے بڑھانے میں پیش پیش ہوں آگے ہیں اور دواؤں سے اور دیگر خدمات جو دکٹری طور پر پیش کر سکتے وہ بھی پیش کریں کیونکہ یہاں کس سے استفادہ بھی کریں اور مخیر حضرات جو ہیں انہیں یہ چاہیے تو اس میں سب بھی ملائیں تاکہ اچھا کام نیک کام مزید آگے بڑھتا چلا جائے اور تمام مقتبہ فکر کے لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ضرور توجہ دیں اور آگے بڑھائیں اس کام کو اور میں اس موقع پر راجہ ریاض صاحب کو مبارک بات اس بات کہ پیش کرتا ہوں کہ انہیں قومی امن اتحاد کونسل میں مرکزی انفرمیشن سیکیٹری کا عدہ منصب دیا گیا ہے تو قابلی مبارک بات ہیں میری طرف سے بھی اور تمام مرکزی اتحاد کی طرف سے بہت بات مبارک جی ویورز نیشنل جو اپنا قومی امن اتحاد کونسل آف پاکستان میں راجہ ریاض صاحب کو نومنیٹ کیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اچھیرمنٹ ہے ان کی پروگرس کو دیکھ گے ان سے کچھ دلچپ سوالات کریں قومی امن اتحاد کونسل آف پاکستان کے چیئرمنٹ سید مدسیر علی شاہ صاحب موجود ہیں سر کیا وجوہ تھے کس وجہ سے آپ نے یہ قومی امن اتحاد کونسل آف پاکستان بنائی ہے اصل میں اس کا ایجنڈا کیا ہے حقائق کیا ہے اپنے زبانی سنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات قومی امن اتحاد کونسل آف پاکستان بڑے دل و جان سے اس کا ایک ترتیب بنائی ہے جس میں میرے سرپرست آلہ ہیں ڈاکٹر صاحب اور میرے استاد وں جا رہی ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے اور اپنے اداروں کے ساتھ ان کو ایکٹیو کروانا ہے کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں ان کے شانہ بشانہ چلیں ان کے خلاف نہ قومی امان اطاق کانسل پاکستان کے سید مدسیر علی شاہ صاحب نے دیپلی بتایا کہ ایک اصل ایجنڈر ان کے یہ ہے کہ اداروں کی جو اپس میں آئین کی ان کے اندر محبت ہے آپ انڈسٹیننگ جو کریئے جو مس انڈسٹیننگ جو اداروں کو بدنام کیا جا رہے ہیں ان کو سلیکٹلی لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور مزید اس طرح کے معاملات ہیں جو ڈوک صاحب نے جب دیپلی بتایا ویویوز اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں تو اگر آپ کے دماغ میں کوئی سواد ہو کوئی آپ کے دماغ میں لگتا ہے کہ کوئی آپ کے مائن میں کوئی کوششن جو ہم ان سے کر سکتے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا